اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں صبح بخیر بہت گیپ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ایک ایک دو دو دن میں کوئی نہ کوئی کام پڑھیا تھا اس وجہ سے ریگولر ہو نہیں پاتا لیکن جب بھی کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کرتا ہوں الحمدللہ فجر کی نماز ادا کر لی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا تھا آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں دوستو با جماعت فجر کی نماز وقت پر ادا کر لیں بڑا فائدہ ہوتا ہے بہت دل سکون سے بزرتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ جانور بلکل ٹھیک ہیں اور سردی کا لیویل اب تھوڑا سا کم ہو چکا ہے آشا ماشاء اللہ سے الحمدللہ بلکل صحیح ہے خیر و آفیت سے ہاں بھئی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بھئی دانا کیسا ہے دانا تو ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے ہاں ہلو ہلو کیسے بھئی صرف بھئی ان لوگوں کی روٹین ہے وہ کر رہے تھے صفائی بغیرہ کرتا ہوں دانا وانے ڈالتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں صبح اچھی ہے اور سردی اب تھوڑی سی کم ہو چکی ہے تو چلی سے چلیں کام عام کرتا ہے پھر آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے ہاں بھئی کٹ ہو گیا جو پھر دوستو الحمدللہ جو ہے میں نے ان لوگوں کی جگہ وغیرہ ساک کر دی اور الفا الفا ہے دے دی ہے جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ اندر سے صفائی بھی کر دی ہے اور پانی بھی چینج کر دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے پردے دونوں طرف سے اٹھا دی ہیں آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہے ٹھنڈ تو بہت کم ہے اور اچھا موسم ہے کھلا موسم ہے تو اس وعیٰ سے میں نے ان لوگوں کے پردے اٹھا دی ہیں اللہ کا شکر ہے تیز ہوا والی جو سردی ہوتی ہے اس میں بچانا چاہیے یہ تو میٹی سی سردی ہے کیونکہ اگر ہم دانہ اپنے جانوروں کو اچھا دیں اور وہ اندر سے گرم رہے تو پھر بہار سے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ان کو زیادہ ڈھک کے رکھیں لیکن الحمدللہ جانور ماشاء اللہ سے سب صحیح ہے ہاں بھئی اچھا کیا ہو گیا ہے منی ہے منی کیا ہوا ہے ہے بھئی ماشاء اللہ ضرور کہ یہ کہ آشاء کو اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی خیر و آفیت سے جو ہے نا اس کے یہ معاملات صحیح کرے اور ہمارے پاس اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے تحفے دے آشاء کے ہاں بھئی اچھا ٹھیک ہو نا واقعی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ہے ورسہ بھی صحیح ہے ہرن بھی صحیح ہے اور ہمارا یاکود بھی ماشاء اللہ سے بلکل ٹھیک ہے جب دوستو یہ سارے کام کر دی ہیں تو ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں بھئی آفیس کا ٹائم ہونے والا ہے جلدی سے تیار ہوتے ہیں آفیس کے لئے اور پھر آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دوستو آج ایک بہت اچھی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا آفیس سے آگے شام میں ایک ریمیڈی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کے لئے وہ بہت فائدہ کرے گی آپ لوگوں کے لئے ڈی وارمنگ کے لئے حوالے سے ایک قدرتی ریمیڈی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور بھائی کا چینل میں سبسکرائب کرنا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہاں بھئی جی دوستو دوبارہ آفیس سے گھر آ چکے الحمدللہ خیر و آفیس سے اور اب یہ جانور رکا دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے جانور تو بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ہاں بھئی آشا بیگم ٹھیک ہو ہاں کیسی ہو ہاں بھئی ورسا کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھیک ہے بھئی آفیس سے آتے ہی جو ہے نا میرا سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت و عبیقت کیسی ہے اور دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی موشن وغیرہ پیڈ ویٹ تو خراب نہیں ہے لیکن الحمدلللہ مجھے بہتر لگ رہا ہے تھوڑی بہت پوٹی جڑی بھی کر رہی ہے آشا اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہاں کیا پروبلم ہے بھائی بہتر ہی لگ رہا ہے تھوڑا بہت مجھے کسی کا پیٹ خراب لگ رہا ہے اور وہ مجھے لگ رہا ہے یاکود کا پیٹ ہاں بھئی یاکود تمہارے پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے میں چیک کرتا ہوں تمہارے ساتھ ہی مسئلہ آ رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ تو دوستو اب آگئے جلی سے کپڑے چینج کرتے ہیں اور پھر ان کی سفائی بغیرہ کرتے ہیں کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے آج ایک پرگرام بھی ہمارا رشتہ داروں کی شادی ہے وہاں پہ بھی جانا ہے تو اس وجہ سے ابھی میں ان لوگوں کی سفائی کروں سفائی کر کے پھر ان لوگوں کو دانہ بھی دے دیں پھر شادی سے واپس آگے رات کو جو ہے پھر ان کو گھی بغیرہ کا جو بندبہ سے وہ کریں گے جو بے دوستو ہم نے جو ہے ابھی دانہ تو دے دی ہے الحمدللہ سالے جانور دانہ کھا رہے ہیں اب میں جو جا کے اندر سفائی کر لوں سفائی کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو ریلائس ہو کے کھانا کھانے دیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اس چیز میں ڈسکس کرتا ہوں الحمدللہ دوستو بکریاں الحمدللہ آرام سے کھانا کھا رہی ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ چنجنسی نظر آ رہی ہے وہ میں نے کیا کر آئے کہ میرے پاس جتنی بھی الف الفہ بچتی ہے اور اس کا جو چورا ہو جاتا ہے پودر بن جاتا ہے وہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے پودر ہوا ہوا ہے چورا ہوا ہوا ہے وہ سارا جو ہے میں اس کھونے پہ کیونکہ میں نے آشا کو باہر باندھا ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ سے آشا کا تیسرا مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چوتھے کی طرف جا رہی ہے اور اس حالت میں دونوں بریڈر اندر ہیں اور وہ آکر خدا نہ خاصتا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے اس وجہ سے میں نے بالکل آشا کو سپریٹ جگہ دے دی ہے کہ نہ وہ تنگ کریں اور یہ سکون سے یہاں پر رہے اور آرام سے مزا کریں آشا جو ہے نا وہ پلیٹ فارم پہ تختے پہ جو ہے نا وہ زیادہ سکون سے نہیں بیٹھتی اس کو نیچے بیٹھنی کی عادت ہے اس وجہ سے میں نے کیا کر رہا یہاں پہ جتنی بھی ڈیلی کے الف الفہ بچتی ہے اس میں پودر ہو چورا جتنا بھی پودر بن جاتا ہے وہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تو الحمدللہ بہت سوپ سی جگہ بن گئی ہے اور آش آشا جو ہے وہ سکون سے رہتی ہے یہاں بھئی آشا مزا آرہا ہے آرہا ہے نا جی دوستو یہ تو آشا کی بھی ہو گئی سیٹنگ اور ماشاء اللہ سے جانبہ بلکل ٹھٹھا آگے اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہاں پر ایک بچہ ہمارا مس ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ ہمارا بچہ کہاں گیا میں آپ لوگوں سے میں نے جیسے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا ایک ڈی وارمر کا قدرتی ڈی وارمر کا جی دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسل جو ہے وہ بتائے گا نیم کے پتوں کو نہیں دوستو وہ میں نے پہلے بتا دیئے تھا اب آپ لوگوں کے لیے میں ایک نیچرل ڈی وارمر لے کے آیا ہوں وہ نیچرل ڈی وارمر کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی دوستو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے نہیں نہیں بھائی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادھرک ہے ادھرک نہیں ہے میں ادھرک کھلانے کی بلکل بات نہیں کر رہا یہ کہلاتی ہے حلدی جی اسے کہتے ہیں تازی دیسی حلدی جو بلکل ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے نشان مارا یہ یہ ہے تازی حلدی اس وقت مارکٹ میں ہر جگہ پر یہ آویلیبل ہے بہت آسانی سے مل رہی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ حلدی لینی ہے وہ دوستو جو پریشان ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈی وارمنگ کرنی ہے اپنے بکروں کی لیکن موشن بھی نہ لگیں ہاں ٹھیک ہے تین مہینے میں اچھے مہینے میں آپ ایسے ڈی وارمر سے ڈی وارمنگ کریں جس سے ان کو موشن بھی ہو وہ پیٹ زیادہ کلیر ہو لیکن اگر ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہو جو ہر مہینے پندرہ دن میں ہم اپنے جانوروں کو دیں اور وہ اندر جو ہے ڈی وارمر کا کام کرے ان کی سکن کا بھی کام کرے انٹی ٹاکسین کا بھی کام کرے تو دوستو وہ کیا ہے جی دوستو وہ یہ ہلدی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہلدی میرے ہاتھ میں ہے یہ بالکل تازی ہلدی ہے یہ آپ مارکٹ سے آگر لینے جائیں گے تو پچاس اوپے میں تقریباً اس طرح کی آٹھ دس ٹکڑے مل جاتے ہیں اور ایک جانور کے لیے اور ایک جانور کے لیے یہ ٹکڑا کافی ہے یا اس سے تھوڑا سا کم دے دیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر پندرہ دن یا مہینے میں مہینے میں آپ نے ہلدی کو اس تازی ہلدی کو لینا ہے اس کو چھیل دینا ہے جب آپ چھیلیں گے تو اندر سے بالکل تازی ہلدی کی طرح اس میں ایسے چیز لکھ لے گی دلکہ اتار کے دوستو آپ لوگوں نے اس ہلدی کو اپنے جانوروں کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے کھلا دینا ہے ہر پندرہ دن میں اگر آپ اس کی آدھی ہلدی ایک جانور کو کھلا دیں گے تو انٹی ٹاکسین کا کام بھی کرے گا اور ڈی وارمر کا بھی کام کرے گا اور ہلدی کی بہت افادیت ہے ہڈیوں کے لیے بھی اگر جانوروں کی ہڈیوں میں بھی ضرد ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہل کر دے گا ایک ہلدی کا طریقہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں ہلدی اپنے جانوروں کو دینا چاہیے پندرہ دن میں ایک بار اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کچھی پوڈر والی ہلدی روٹی پر لگائیں اس کے اوپر تھوڑا سا چینی ڈال دیں اور وہ بکری کو کھلا دیں تو وہ بکری بہت آسانی سے کھا لے گی لیکن اس کے بعد اگر آپ تازی ہلدی دیں گے تو میرے جو جانور ہیں میں نے ان کو کھلایا تھا کل تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے ان لوگوں نے وہ ہلدی کھا لی تھی تو نیچرل ڈی وارمر ہے کہ اگر ہم تقریباً ہر پندرہ دن میں یا مہینے میں تھوڑی تھوڑی ہلدی اپنے جانوروں کو دیتے ہیں کسی ٹیم بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو ہے چھلکا اتار کے اور اس کا چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے آپ نے اپنے جانوروں کے آگے ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے لیے ڈی وارمر کا کام بھی کرے گا اب بکرییاں اگر گبن بھی ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ آسانی سے یہ جو ہے اپنی بکریوں کو کھلا دیں جیسے میں نے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاء کا ریزلٹ بھیلکل بہتر رہا تھا دوسر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز کرتے رہنا چاہیے انہی ریمیڈیز سے جو ہے ہمارے جانوروں کے اندر اچھی ہیلتھ رہے گی ان کی سہید بھی اچھی رہے گی ہاں ہمیں دوائیوں پہ بھی جانا چاہیے جب ہمیں ضرورت پڑے ڈی وارمر جو ہم اگر وہ ڈی وارمر یوز کرتے ہیں جن سے موشن بھی لگتے ہیں لیکن لوگ بعض وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ موشن جانوروں کی جان بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ جانوروں کی جان نہیں لیتے ہاں کمزور ضرور کر دیتے ہیں ڈی ہائیڈرشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور ریکووری میں مہینہ 40 دن لگتے ہیں جانوروں کو دوبارہ سٹ ہونے میں اگر آپ ان تمام چیزوں سے ہر مہینے 15 دن میں اپنے جانوروں کو اس طرح کی ریمیڈیز دیتے رہیں گے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیم کے پتے میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کے کہ نیم کے پتے بھی اپنے جانوروں کو ہر اپتے تھوڑے بہت زیادہ نہیں تھوڑے بہت تقریباً ایک دو دنگال چھوٹی چھوٹی توڑ کے ڈال دیں وہ کھا لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے جانوروں کو اس طرح کی ریمیڈیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے سیکنڈ ریمیڈیز بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ماشاءاللہ سے دوستو یہ سبھام چیزیں میں اپنے جانوروں پر استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ صحت تندرستی آپ لوگوں کے سامنے ہے اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو میرے دوستوں جلدی جلدی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اگر دوستو اسی طرح کی انفرمیشن آپ لوگوں نے جاننی ہے تو بھائی کے چینل کے ساتھ جڑے رہے اگر آپ فیس بک کے پیجز میں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے فیس بوک کے پیجز کو فالو بھی کر دینا ہے اور ایک لنک آرہ ہے یوٹیوب کا یہاں پر جا کر آپ نے بھائی کے یوٹیوب کو چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کرنا ہے تو دوستو اسی طرح کی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے جانوروں کو ابھی انشاءاللہ مراقات کرتے ہیں کل کی ایکوں نئی ویڈیو ایکوں نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ